اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں ایک روایت کے مطابق ستائس رجب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو میراج کہتے ہیں یہ میراج وہ چیز ہے جس کا ہر مسلمان کو ماننا اور اس کا یقین کرنا اس کا عقیدہ رکھنا اس کو ماننا ضروری ہے اگر کوئی میراج کے واقعے کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کا عمل کفری عمل ہو جائے گا اور کیا نا کفر کی بات ہو جائے گی تو اس لیے جسو میراج کے واقعے کو ماننا ہر مسلمان کے لئے ہر ایمان والے کے لئے ضروری ہے اور وہ میراج ہے کیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور قول کے مطابق مشہور روایت کے مطابق ستائس رجب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپی امیہانی کے گھر مکہ شریف میں سوئے ہوئے تھے اور فرشتے جو ہے آئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنتی سواری تھی اس پہ بیٹھا کر کے اور وہ سواری خچر سے تھوڑا سا بڑا اور گدھے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا ایک جانور تھا جو جنت کا تھا اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جو انتہائی بہت ہی تیز رفتار تھا جس کو برراق کے نام سے جانا جاتا ہے بہت مشہور ہے تو اس پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا کر کے مکہ شریف میں خانے کعبہ کے پاس لے جائے گیا اور وہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل نکال کر اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں دھونے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا اور اس کے بعد ہاتھ پھیر دیا گیا اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر یہ ہے کہ وہاں سے لے جائے گیا فلسطین اور فلسطین میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصہ میں سارے نبیوں کے امامت فرمائی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان پہ گئے پہلے آسمان دوسرے آسمان پہ اس طرح ساتوں آسمان پہ گئے پھر اس کے بعد جو ہے ساتوں آسمان کے بعد عرش اور صدرت المنتحہ تک صدرت المنتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے کے بعد وہاں سے اکرابعات کے مطابق اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہی وہ بات اتحیات ہیں تشاہود جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی سے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں کے لیے پانچ وقت کی نماز کا تحفہ ملا اور اس کے بعد ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے بعد جو ہے جنت اور دوزک کی سیر کرائی گئی جنت دکھائی گیا جنت میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی اور پھر دوزک میں جو عذابیں ہوتی ہیں بہت ساری عذاب دکھائی گئی بہت ساری سزائے دکھائی گئی اور سب کے بارے میں تفسیر سے بتایا بھی گیا اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور واپس جہاں بیت المقدس آئے وہاں سے پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف خان کعبہ کے پاس پہنچے پھر وہاں سے اپنی بھوبی کے گھر پہ پہنچے اور یہ سارا واقعہ عشاء کے بعد شروع ہوا اور فجر سے پہلے پہلے ختم تو اتنا لمبا سفر اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں پورا کربایا یہ سوال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی اور میرے بھائیوں یہ ہمارے آخل میں بات نہیں آتی کہ اتنا لمبا سفر یہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لئے مشکل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے رب کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے ہمارے رب کے لئے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب آسان ہے جو رب ایک قطرہ خون سے اتنا بڑا خوبصورت حسین انسان بنا سکتا ہے تو اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو ایک بار کہہ دیتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کو جو ہے اس واقعے کو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ماننا بہت ضروری ہے اور جو اگر نہیں مانتا ہے تو میرے بھائیوں کیا نام ہے اس کا نام ماننا یہ کفریہ بات ہو جائے گی کفر ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں اس واقعے کو سمجھنا چاہیے اور تفصیل جو ہے کتاب میں مذکور ہے کیا کیا راستے میں کیا کیا باتیں ہوئیں بہرحال یہ ہے جو میراج ہے اور یہی ستائرس رجب مشہور کول کے مطابق ستائرس رجب کو پیش آیا السلام علیکم